السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک فضل و کرم سے آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو میرے پشلے ولاک سے پتا ہوگا کہ ہم آج چالو کریں گے اپنا انکوبیٹر جس میں ہم رکھیں گے مرگی کے انڈے ڈکس کے انڈے اور اس کے علاوہ ہم ایک تو قسم کے اور انڈے ڈھونڈ رہے ہیں جب وہ مل جائیں گے تو آپ دوستوں کو بھی میں بتاؤں گا کہ کس کس چیز کیا ہم انڈے اپنے انکوبیٹر میں رکھ رہے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا انکوبیٹر جو کہ میں نے آج سے تقریباً ایک سال پہلے چالو کیا تھا اور ابھی اس کی عالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کا سسٹم خراب ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہم اسے رپیر کریں گے اور پھر اس کے اندر رکھیں گے انڈے اور پھر اکیس دن بعد نکلیں گے ہمارے چھوٹے چھوٹے چکس انکوبیٹر ہوتا ہے جس میں ہم ایکز کو ہیچ کرتے ہیں مرگی کی ضرورت نہیں پڑتی ہو سکتا ہے کچھ دوستوں کو نہ پتا ہو تو اسی لیے میں نے سوچا کہ اپنے بھائیوں کو بتا دوں موسم آج ما شاء اللہ جو ہے نا وہ بڑا بیترین سا بنا ہوا ہے پیارا سا بادل بنے ہوئے بارش ابھی تا کوئی نہیں آ رہی اللہ کرے ایسا ہی موسم رہے بارش کی ضرورت بھی نہیں ایسا ہی پیارا پیارا موسم رہے تو ابھی ہم بینہ ٹائمز آیاں کہ یہ چلتے ہیں اپنے انکوبیٹر کو درست کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں رکھیں گے ایکز تو جی دوستو یہ رہا ہمارا انکوبیٹر جو کہ خستہ حال ہو چکا ہے سارا قراب ہو گیا بارش کی وجہ سے یہ دیکھے نا یہاں سے یہ چیز تو ابھی ہم سب سے پہلے اس کو کریں گے ریپیر ریپیر کرنے ایک بعد اس کو پھر کریں گے چلو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو مین سسٹم تھے نا یہ ایک مین سسٹم ہے یہ ابھی تک ٹھیک ہے جی گائز ہم نے یہ ٹھیک کر لیا بڑی مشکل سے یہ ٹھیک ہوا ہے یہ سارا ہم نے اوکے کیا اس کو ٹوٹل اب مضبوط ہو چکا جیسے دل ہے اس کو اٹھائیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں یہ سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی کمپلیٹ ہوا ہے صرف باکس تو باکس کی اب انسٹالیشن جو ہے وہ رہتی ہے آپ نے جانا کہیں نہیں ہم پاس تھوڑی سی دیر میں اس کی انسٹالیشن کریں گے اور اس کو کر دیں گے چلو اس کے بعد اس کے اندر رکھیں گے ہم ایکز ابھی تو ہمارے ڈک کے بچے جو ہیں وہ بھوکے پڑے ہوئے ہیں ان کو پہلے کوئی راشن پانی کر رہے ہیں دوستوں ہمارا جو انکوبیٹر ہے وہ ڈن ہو چکا ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کی سیٹنگ کرنے والی تیسائیڈوں سے تو وہ ہو چکی ہے اب یہ میرے پاس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے تیمپریچر کنٹرولر جو کہ اس کے اندر اپنا ہیٹ کو کنٹرول کرے گا کہ کتنی ہیٹ اس کے اندر رہنی چاہیے اگر ہیٹ زیادہ ہو جائے تو تب بھی بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے انڈوں کو نقصان پہنچتا ہے اگر ہیٹ کم ہو تو تب بھی انکوبیٹ ہونے کا ہیچ ہونے کا انڈوں سے بچوں کا مشکل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ انسٹال کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو میرے آتھ میں نظر آ رہا ہوگا یہ فین یہ فین ہم لگا دیں گے اس کے اندر جو کہ ہومیڈیٹی کو کنٹرول کرے گا اور ہمارے چوزے اچھے خاص سے جو ہیں وہ نکل آئیں گے اندر سے انشاءاللہ تو ابھی میں اس کو انسٹال کر لوں بیٹ کو ساتھ ساتھ آپ کو اس لیے بلاغ میں نہیں پکھا رہا تاکہ آپ کا ٹائمز آئیں گے میں انسٹال کر کے پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کے لگتا ہے جو جاؤں چوپا لے لو ڈوگو ڈوگی گم کار دیتا ہے ڈوگی گم کار دیتا ہے آپ نہیں کرتا جاؤں تھا ہمارا بلکل چس میں مزے میں تو انکو بیٹر جو ہے نا وہ دوستو ہمارا تیار ہو چکا تھا تو ابھی تک جو ہے نا وہ فاطمہ آجاؤں انکو بیٹر ہمارا تیار بلکل ہو چکا ہے لیکن ابھی تک ہم نے آن نہیں کیا وہ اس وجہ سے کہ اس کا جو اوپر لگا ہوتا ہے نا تمپریچر کنٹرولر جس کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا ہے اس سے ایشو بنا ہوئے تھوڑا سا تو وہ جیسے ہی ریزولف ہوتا گیا تو ہم اس کو فوراں سے جو ہے نا وہ ایکٹیو کار لیں گے آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو اس کے اوپر تیمپریچر کنٹرولر پڑا ہوا یہ ورک نہیں کر رہا باقی سارا فٹ ہو چکا ہے تو ابھی جو ہے نا وہ ٹائم ہو چکا ہے ہمارے چوزوں کو بائید نکالنے کا ہمارے ڈکس کے بیڈکس کو چکس کو تو ہم ابھی اتر جائیں گے اس کو ہم یہی پہ چھوڑیں گے تو انشاءاللہ صبح جو ہے نا وہ اٹھتے ہی ہم سب سے پہلے اس کو ایکٹیو کریں گے اور اس کے اندر ایکز رکھیں گے بیسے تو آج ہمارا پلان تھا کہ ہم اس کے اندر ایکز رات دیتے لیکن جو اللہ واقع حکم ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے تو آج نہیں منظور تھا تو انشاءاللہ جو ہے صبح وہ ہم اس کے اندر ایکز رکھیں گے ڈاک کے اور ہین کے اس کے علاوہ کوشش کریں گے اگر ہمیں کچھ اور ایکز مل سکے تو انہوں کو بعد میں ہم رکھ لیں گے بابا ہم کیے کھائیے ہیں ہم کیے کھائیے ہیں ہم دکس کے بیبی کو باہر نکالنے آئے ہیں فاطمہ تو ہم ابھی جو ہے نا وہ ڈاکس کے بیبی کو باہر نکالتے ہیں تھوڑی در گھون پھر لیں یار سارا دن جو ہے اس کے اندر ہی رہتے ہیں تو ابھی ہم آپ نے چکس کو سب سے پہلے نکالیں گے باہر ماشاءاللہ کافی آلدی ہو گئے نظر نہ لگ جائے ماشاءاللہ 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 پہلے جب ایک مر گیا تھا نا اس وقت مجھے بڑی ٹینشن ہوئی تھی کہ پتہ نہیں ان بچاروں نے بچنا میں گیا کہ نہیں لیکن اب جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے انشاءاللہ یہ جو رہا گیا یہ بڑے ہو جائیں گے فٹ ہو جائیں گے ماشاءاللہ تینوں دیکھو کتنے پیارے لگتے ہیں اور اتنے تیز ہے نا یہ میں ہم کو بتا نہیں سکتا بھی انہوں نے دوڑے لگا دینی ہے تو مجھے باقی ان کا بھی دیان رکھنا پڑتا ہے کبھوں کا اور چیلوں کا اس لئے ہمیں اس وقت تھوڑا فری ہو گئے ان کو نکالتے ہیں تاکہ ہم دیان بھی راکھ سکیں اور یہ انجائے بھی کر سکیں اوہ فاطمہ یہ نہیں کھاتے بچوں کا جو ہے نا وہ برڈز پیٹ سے کوئی اپنا ہی پیار ہوتا ہے ایک الگ سا دوستو رات کا ٹائم ہو چکے آپ کو اندھیرہ نظر آ رہا ہوگا میرے پچھتوں میرے چکس ابھی تا گارڈن میں پڑے ہوئے ہیں اور میں اس مشین کے چکر میں پڑے ہوئا ہوں کیوں اس کی سیٹنگ میں تھوڑا سا آگیا فرق اور وہ فرق مجھے تین گھنٹے ہو گئے ابھی تک نہیں نکل رہا لیکن ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم آئی رات کو اس کو نکال دیں گے ٹھیک کر دیں گے تو ابھی بی بی چکس ڈک کے چکس جو ہیں ان کو اٹھاتے ہیں ایسا نہ ہو کہ سردی میں یار ان کے ساتھ کچھ بورا ہو جائے موسیقی دوستو ان کو رکھ لیا ہے میں نے یہاں اپنے پاس لیکن اس کا ساتھ ہی مجھے تھا اجازت آج کا بلاغ کافی زیادہ کافی زیادہ پریشانی والا تھا اور کافی زیادہ میند والا تھا کافی ٹائم لگا مجھے یہ سب کچھ ریپیر کرنے میں لیکن کوئی مسئلہ انشاءاللہ اللہ پر خیر کریں صبح ہم کوشش کریں گے کہ ہیچری کو آن کر سکیں انکو بیٹر کو آن کر سکیں اور اس میں اپنے ایکس جو ہیں وہ رکھ کے ایچ کروا سکیں اپنا رکھیں خیال دعاوں میں رکھیں یاد اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ